اچھا آپ نے ہندوستان سے محفوظ لکھنے کے لیے اپنی آرمی ڈال دی وہاں پہ ارے آپ اس کو محفوظ نہیں کر سکتے ہو اگر وہ ہمارے پاس ہوگا ہمارے پاس محفوظ ہے جیسے ہم محفوظ ہیں انڈیا کے ساتھ ہم اچھے سے رہ رہے ہیں اچھا آپ نے کیا کیا اس کے لیے آپ کے پاکستان نے کیا کیا ان کے لیے آپ مجھے بتاؤ ہم نے ان کو آزاد کروا دیا اس سے بڑی بات کیا ہوگی کون سا آزاد کروایا آزاد نہیں ہے وہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہے آپ کے قانون پر چلتا ہے آپ اور میں ایک یوت ہی چینج کر سکتا ہے ایک سٹیج کو اگر آپ کو پاکستانی لیڈرز نے کرنے دیا پہلے پیسے وہ تو نہیں دیں گے کرنے جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے ایک بات چلتا ہے آپ کو کتنا خوش کیوں ہوتا ہے یہ بات بول کے یہ مجھے راز کی بات جاننی ہے دردین انٹرویو کی میں پوچھنے والی تھی آپ سے یہ بات ہے میں نے آپ کو پہلی بھی بولایا کہ کشمیری جو کشمیری ہے وہ خوش ہے آباد ہے اچھے سے ہے سب ٹھیک ہے آپ بھی کشمیریوں کے ساتھ بات کرتے ہو انٹرویوز کرتے ہو آپ کو کس کشمیری نے بولا کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں آج تک بولا نہیں بولا بلکل نہیں کیونکہ ہم جو ہے ہم ہندوستان کا حصہ ہے ہندوستان کے ساتھ خوش ہے ہندوستان ہمارے لئے لئے ریسرچ کرنا چاہیے اگر یہ ویڈیوز ہمارے پاس آتی ہیں کب کی ہے نہ کی 73 کی 93 کی ویڈیوز تک یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے کشمیر میں وہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا ہے سب کچھ ہو ٹھیک ہے اب بجے بتائیے اس سے سے کیا ہونا چاہیے میں آپ کی اس بات کے پہلے جواب دیتی ہوں اس کو ہم آزاد اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے ہندوستان سے آزاد کروایا وہاں کے ظلم و ستم سے بچایا اور پاکستانی آرمی نے اس پہ قبضہ لگایا اور پاکستانی آرمی نے اس پہ قبضہ لگایا نہیں نہیں پاکستانی آرمی نے وہاں پہ قبضہ کیا اور وہاں پہ ان پہ تشدد کرتی ہم ویڈیوز اچھے سے دیکھتے ہیں بڑی باتیں کر رہے ہیں کشمیر کشمیر ووٹ بینک تو ہے نا جب کشمیر کا نام لیں گے تب ہی پی ایم بن جائیں گے نہیں تو تھوڑی پی ایم بن جائیں گے ابھی کشمیر کو نہیں بولیں گے تو تھوڑی پی ایم بن جائیں گے لیکن میں پاکستان کی عوام کو بولتا ہوں بہت بے اکو بنا رہے ہیں تم لوگوں کو کشمیر کے نام پر آپ مجھے بتا کس سے آزاد کرنا ہے ہم کسی نے جیلوں میں بند رکھا ہے کس سے آزاد کرنا ہے کسے ڈیولپمنٹ سے آزاد کرنا ہے ہمیں پیچھے لے جانا ہے آپ لوگوں پہ جو پتھراؤں ہوتا ہے ظلم زیادتی ہوتی ہے نماز ہی پڑھنے دی جاتی اور دہشتگردی ہوتی ہے کس نے آپ کو بولا ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی ہم تو عرام سے نماز پڑھتے ہیں کون پتھر مارتا ہے ہمیں اُلٹا تو جو آپ کی کنٹری پارکستان ہے وہی تو پروپاگنڈا کرتی تھی اور یہاں پہ لڑکوں کو بٹکا کے پتھراؤ کیا جاتا تھا لیکن میں نے آپ کو لاسٹے میں بولا ہے آپ اور نہیں لوگ سمجھ چکے اپنی کنٹری کا تھوڑی حفاظت کرو کہیں چینہ یا آپ کو سارا اپنی آرمی ڈال کے آپ کی آرمی کو ہی نکال دے کیونکہ وہ ایسا ملک ہے ان پہ آج تک کسی نے بروسہ نہیں کیا ہے اور اگر آپ کو پتا بھی ہوگی کہ چینہ کا جو بولا جاتا ہے آپ کے سامنے سیو کی میٹنگ کے لیے گوہ پاکستان کے فارن مینسٹر بلاول بھٹو جی تشریف لے کر گئے اور وہاں سے ان کو بڑا کولڈ ویلکم ملا جے شنکر جی کی جانب سے ان ساری چیزوں کے باوجود بھی پہلے تو انہوں نے انڈیا کے پی ایم کے بارے میں بچر اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہے تھے ایک اتنے بڑے انٹرنیشنل پلاتفارم پر بیٹھے اس کے پاس جانے سے انکار کیا پھر اقرار کیا پھر سوچا چلا جاتا ہوں پھر جب تشریف لے کر گئے تو وہاں جا کے بھی کچھ اچھی حرکات ہمارے سامنے نہیں آئیں انہوں نے وہاں جا کے بھی کشمیر کے مدے کو اٹھایا جبکہ کشمیر کے مدے کے لیے وہ میٹنگ تھی ہی نہیں مجھے بتائیں بینگا کشمیری آپ اس کے پرے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیونکہ پاکستان سے کبھی بھی کوئی بھی منشٹر کسی بھی پلاتفارم پر جائے تو وہ ہمیشہ کشمیر ایشو کو اپنی پرچ پروریٹی رکھتا ہے ہنہ ربانی جی پاکستان سے بلان کرتی ہے ان کا ایک بیان میں انہوں نے ساف ساف کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کشمیر ایشو ہے ہی نہیں پہلی دفعہ انہوں نے کسی نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اور ان کا جانہ ہی کینسل ہو گیا وہ نہیں جا سکی اور ان کی جگہ بلاول بھٹو کو بھیج دیا گیا انڈیا اور بلاول بھٹو نے جا کے پھر جو بھی کیا وہاں پہ آپ کے سامنے ہے جس کا جواب جیشن کر جی نے بہت اچھی الفاظ میں دیا اور جواب یہ تھا کہ آپ لوگ کیا کشمیر لوگے اور کیا ہر وقت کشمیر کشمیر کرتے رہتے ہو بلکہ پی او کے بھی ہمارا ہے اس کی زمین بھی خالی کر دو اور یو ان کے لاؤز کو جا کے ایک دفعہ دیکھو جس میں صاف صاف یہ لکھا ہے کہ اپنی آرنی وہاں سے اپنے ڈیفنس ہٹاؤ جس کی تصدیق کرنے ہمیشہ چائنا چلا آتا ہے کیا کہیں گے آپ اس سب کے بارے میں دیکھیں پہلے میں آپ کو پہلی بات کہوں گا کہ پاکستان کا جو بھی پولیٹیشن ہے یا جو بھی سیاست میں ہے سیاست میں ہے سیاست میں جماعتوں کے ساتھ ہے اس کو چین نہیں آئے گا کشمیر کے مسئلے کو اٹھا کے مطلب ان کو وہ پیٹ درد ہوتا ہے نا کسی کو پیٹ درد جب ہوتا ہے ان کا وہی پیٹ درد ہے کشمیر کو لے کے آپ مجھے ایک بات بتائے کس موٹو سے وہ وہاں دیا تھا اور کیوں اس نے یہ بکواستوے سے کی کشمیر کشمیر کی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی دیکھو آپ یوٹیوبرز بھی ہو آپ انٹریو کرتے ہو کشمیریوں کا بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہماری جنریشن مطلب سمجھتی ہے کہ اچھے ریلیشنز ہو لیکن جو ایسے لوگ ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جتے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کے پاس پہنچتا ہوگا کہیں نہ کئی سے دیکھتے ہوں گے پھر بھی ان کو پیٹ درد کیوں ہے کہ کشمیر کشمیر جب کشمیری پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں نہ بننا چاہتے تھے پھر بھی کشمیر کو کیوں اس مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے یہ مجھے آپ کے پولیٹیشنز کا پہلے کچھ سمجھنی آتا ہے یا تو ان کو پیٹ درد ہے یا تو وہ چاہتے نہیں ہیں کیا بولتے اس کو جو ان کا اصلی مدہ اور مقصد ہوتا ہے جس لیے وہ آئے ہوتے ہیں جس پرپس کے لیے وہ آئے ہوتے ہیں یا تو وہ بھول جاتے ہیں یا تو ان کا اصلیت میں جو یہ ہوتا ہے اصلیت میں ان کو کشمیر کے ایشو کو اٹھانا ہوتا ہے دنیا کے سامنے لانا ہوتا ہے اسی یہ وہ آتے ہیں میں نے آپ کو پہلی بھی بولایا کہ کشمیری جو کشمیری ہے وہ خوش ہے آباد ہے اچھے سے ہے سب ٹھیک ہے آپ بھی کشمیریوں کے ساتھ بات کرتے ہو انٹریوز کرتے ہو آپ کو کس کشمیری نے بولا کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں آج تک بولا نہیں بولا بلکل نہیں کیونکہ ہم جو ہے ہم ہندوستان کا حصہ ہے ہندوستان کے ساتھ خوش ہے ہندوستان ہمارے لیے ابھی جو ڈیولپمنٹس کر رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان سو سال کے بعد بھی اتنی ڈیولپمنٹ کر لے گا پیٹ کا درد آپ کے پولیٹیشنز کو ہے ان کو اس کی دوا ملنی چاہیے دوا کس طریقے سے ملے گی دوا پاکستان کی عوام کو دینی چاہیے پاکستان کی عوام کو ان کو بولنا چاہیے یار تم لوگ کو ہو کیا گیا ہے یار کشمیری بولتے ہمیں نہیں رہنا تم لوگ اتنے بیغیرت ہو تم لوگ اتنے بددو انسان ہو تم لوگ کھر بھی کشمیر کشمیر بولتے رہتے ہو میں تو آپ کو بولتا ہوں جائے شنکر جی نے یہ پاکستان کو بولا بھی ہے اپنی آرمی کو پیچھے ہٹاؤ پیوکے سے نہیں تو گسیڑتے ہوئے نکالیں گے پیوکی ہمارا حصہ ہے اور اس کشمیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے پیوکے کا پیوکے ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے کیونکہ جو آج پیوکے کی صورتحال ہے اس کو دیکھ کے رونا آتا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی ہمارے بھائی ہیں پاکستان نے کیا حال کر کے رکھایا اس کا اور پاکستان کو یہ اب کرنا چاہیے پیوکے کو چھوڑنا چاہیے اور ہمارے حوالے کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ان بھائیوں کو بھی آگے لے جائیں ڈیولپمنٹ وہاں پہ بھی کریں اور کاز طور پہ میں یہ بھولتا ہوں کہ پہلے کشمیر کے مسئلے کو بار بار اٹھانا بند کیجئے کشمیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے we are part of انڈیا and we are happy with our country انڈیا کشمیر کا ایشو ریز کرنے کی کیا لگتی آپ کو کیا وجہ ہے کہ کشمیری نہیں بھی ساتھ ہونا چاہتے پھر بھی کشمیریوں کو اور کشمیر کو بار بار ریز کیا جاتا ہے کہ کشمیر آزاد کرانا ہے ہمیں یہ جو لوگ خود اپنے موں سے کہتے ہیں آپ مجھے پتہ کس سے آزاد کرنا ہے ہم کسی نے جیلوں میں بند رکھا ہے کس سے آزاد کرنا ہے کسے ڈیولپمنٹ سے آزاد کرنا ہے ہمیں پیچھے لے جانا ہے آپ لوگوں پہ جو پتھراؤ ہوتا ہے ظلم زیادتی ہوتی ہے نماز ہی پڑھنے دی جاتی اور دہشتگردی ہوتی ہے کس نے آپ کو بولا ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی ہم تو آرام سے نماز پڑھتے ہیں کون پتھر مارتا ہے ہمیں اُلٹا تو جو آپ کی چنٹری پارٹستان ہے وہی تو پروپاگنڈا کرتی تھی اور یہاں پہ لڑکوں کو بڑھکا کے پتھراؤ کیا جاتا تھا لیکن میں نے آپ کو last time بھی بولا ہے اب اور نہیں لوگ سمجھ چکے یوز سمجھ چکی کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے کون ہمارے لیے کیا کر رہا ہے کون ہمارے لیے آگے لے جا رہا ہے ہمیں تو اب نہیں بڑھکے گا کوئی یہ اب ان کو سمجھنے چاہتا ہے اور مجھے لگتا ہے اگر ابھی بھی کچھ بڑھکے ہوئے نوجوان اس ریاست میں ہے ان کو بھی آج ستا سمجھ آئے گا ابھی تو ویسا ہے نہیں اگر کچھ پرسنٹیج ہے ان کو بھی ان چیزوں سے سمجھ آئے گا کہ کس طریقے سے ابھی ہمارے یہاں development ہو رہی ہے دیکھیں آج کی ڈیٹ میں کشمیر کو development چاہیے آج کی ڈیٹ میں کشمیری youth کو platform چاہیے آج کی ڈیٹ میں کشمیری youth کو job چاہیے آج کی ڈیٹ میں کشمیری youth چاہتا ہے میں اپنی ڈاگوں پہ کھڑا ہو جاؤں اور وہ چیز انڈیا دے رہا ہے نہ کی پاکستان پاکستان نے کبھی کچھ نہیں دیا یہ آج کی generation سمجھ چکی ہے یہ آج کی لڑکے سمجھ چکے ہیں آج کی لڑکیاں سمجھ چکی ہیں اور یہ بہت اچھا یہ بہت اچھی ایک wave چلی ہے یہاں پہ کشمیر میں جی 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 آپ بتائیے جی شندر جی کی یہ بات سن کے فوراں سے ایک دکتی رگ پہ پہ رکھا گیا تو وہ تھی چائنہ کی رگ مجھے پتائیں اس سے چائنہ کو کیا مفاد ہوگا دیکھیں پہلی میں آپ کو یہ سمجھ نہ پڑے گا چائنہ جو ہے چائنہ وہ کسی کا نہیں ہے نہ وہ ہنڈیا کا ہوگا نہ پاکستان کا ہوگا ٹھیک ہے جس کے پاس اس کو فائدہ ہوگا وہ اسی کا ہے دوسری بات چائنہ آپ اپنی کنٹری کا تھوڑی حفاظت کر لو کہیں چائنہ ہے نہ آپ کو سارا اپنی آرمی ڈال کے آپ کی آرمی کو ہی نکالتے کیونکہ وہ ایسا ملک ہے ان پہ آج تک کسی نے بھروسہ نہیں کیا رہے ہیں اور اگر آپ کو پتہ بھی ہوگی کہ چائنہ کی چائنہ کا جو بولا جاتا ہے وہاں کے لوگ کتنے ظالم لوگ ہیں تو وہ کسی کا نہیں ہے ان کو ابھی کیا چاہیے ان کو ابھی آپ سے کچھ پائدہ ہے اسی لئے وہ ابھی آپ کو بولتے ہیں ہم جی آپ کے پیچھے ہیں ہاں یہ صحیح ہے جو پاکستان بولے گا وہی صحیح ہے باقی سب جو کیونکہ ان کو آپ سے کوئی فائدہ ہے دیکھیں اب اگر میں بولوں گا کہ ان کو آپ پاکستان سے بھی کوئی فائدہ نہیں مل سکتا ہے کیونکہ پاکستان آپ کے جو خود فارمل منسٹرز ہے یا پی ایم ہیں وہ خود اپنی زبان سے بولتے ہیں پاکستان بھیک مانگنے پہ آیا ہے یہ ان کی زبان ہے میں خود نہیں بول رہا ہوں یہ ان کی زبان ہے جو بولتے ہیں کہ پاکستان بھیک مانگ رہا ہے بھیک مانگ رہا ہے تو چائنہ کو یہ مسنڈرسٹینڈنگ اب دور جلدی ہو جائے گی کہ میرے کو چائنہ کے میرے کو پاکستان سے کوئی فائدہ نہیں ہے نہ کوئی مفاد ہے جی اور یہ جو کشمیر کا ایشو آپ بول رہے ہوں کشمیر کا ایشو اٹھانا وہاں کے پولیٹیشنز کی عادت ہو گئی ہے کیونکہ ان کا ووٹ بینک شاید اسی سے چلتا ہے جو وہاں پہ کشمیر کی بات نہیں کرے گا مجھے لگتا ہے پاکستان کے لوگ اس کو ووٹ نہیں ڈالیں گے مجھے ایک بات کا جواب چاہیے آپ مجھے بتاؤ کہ آپ بولتے ہو آزاد کشمیر اس کو ہم تو بولتے ہیں پی اوکی پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر یہ اور یہ سچائی بھی ہے اگر اب آپ بولو گئے آئی اوکی ہے آپ ایک کشمیری سے بات کر رہے ہو تو میں یہ بولوں گا آپ کو کہ یہ آئی اوکی نہیں ہے یہ انڈیا ہے ٹھیک ہے تو جو آپ بولتے ہو پی اوکی اس کو ساری جو میں بولتا ہوں پی اوکی آپ آزاد بولتے ہو کس طریقے سے وہ آزاد ہے آپ ذرا ہمیں تھوڑا سمجھاؤ آپ کی آمی وہاں ہے میں آپ کی اس بات کے پہلے جواب دیتی ہوں اس کو ہم آزاد اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے ہندوستان سے آزاد کروایا وہاں کے ظلم و ستم سے بچایا اور پاکستان نے اس پہ قبضہ لگایا اور پاکستانی آرمی نے اس پہ قبضہ لگایا آپ لوگ اس نہیں کر سکتے نہیں نہیں پاکستانی آرمی نے وہاں پہ قبضہ کیا اور وہاں پہ تشدد کرتی یہاں ویڈیوز اچھے سے دیکھتے آزاد نہیں کیا بس دنیا کی نظروں کے سامنے اس نے آپ آپ نے اس کو آزاد کیا ہے نہیں تو وہاں پہ ایک آزاد ملک میں اپنی آرمی ہوتی ہے ایک آزاد ملک میں اپنی حقوق ہوتا ہے اپنا وہاں پہ آپ کا کانون چلتا ہے وہاں پہ آپ کی آرمی ہے وہاں پہ آپ کی آرمی نے قبضہ کر کے رکھا ہے ہے وہاں پہ آپ کے یہاں ٹریننگ سینٹرز چلتے ہیں جو جہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے جہاں سے ٹرینرزم کو آہ یہاں کی طرف بیجا جاتا ہے کون اب یہ ڈیولپمنٹ ہے آپ مجھے بتائیے وہاں کی ڈیولپمنٹ ہے یہ آزادی ہے وہاں کی یہی آزادی ہم بولیں اسی کو ہم آزادی بولیں نہیں ہے کوئی آزادی کیا آرمی جمعو کشمیر میں نہیں ہے بلکل ہے تو پھر جمعو کشمیر میں ہے آپ بول رہے ہو کہ آزاد کشمیر ہے ازاد کشمیر ایک ملک ازاد کشمیر اگر ہم بول نہیں ہے وہ ایک ملک ہے ازاد کیونکہ ہم اس کو پاکستان نہیں بول سکتے اور ازاد کشمیر میں آرمی اگر ہوگی وہ ازاد آرمی کشمیر کی آرمی ہونی چاہیے نہ کی پاکستان کی پاکستانی آرمی کس طریقے سے ابھی وہاں پہ ہے ازرا آپ مجھے اس بات کا جواب دو کس طریقے سے اور پاکستانی کانون کیسے وہاں پہ چلتے ہیں تاب شیف ان کی حفاظت کے لیے وہاں حفاظت کے لیے نہیں ہے انہوں نے اپنا ادھر پر ڈیرہ جمع کے رکھا ہے وہی ہمیں پتہ کون سی حفاظت ہے ہم اچھے سے جانتے ہیں اور ان کی صورت کے حال کیا ہے وہ ڈیرہ ہم نے ہندوستانیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جمعایا ہوئے تاکہ ہندوستان والے کی حفاظت اپنے ہندوستان سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی آرمی ڈال دی وہاں پہ ارے آپ اس کو محفوظ نہیں کر سکتے ہو اگر وہ ہمارے پاس ہوگا ہمارے پاس محفوظ ہے جیسے ہم محفوظ ہے ہم اچھے سے رہ رہے ہیں ان کی اچھا آپ نے کیا کیا اس کے لیے آپ کے پاکستان نے کیا کیا ان کے لیے آپ مجھے بتاؤ وہاں پہ ابھی مجھے لگتا ہے ہم نے ان کو آزاد کروا دی ہے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کون سا آزاد کروایا آزاد نہیں ہے وہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہے آپ کے قانون پہ چلتا ہے وہاں پہ جو ابھی سینٹرز چلتے ہیں ٹریننگ سینٹرز وہ آپ کی آرمی کے ہی رول کے انڈر چل رہے ہیں ان کو آپ ہی کے آرمی جو ہے انہی کا آشرباد سر پہ ہے تب ہی جا کے وہ چلتے ہیں ہم سب جانتے ہیں وہاں کی بات جس آشرباد کیا بات کر رہے ہیں اس آشرباد کے سہارے تو ہمارا پھر پورا ملک ہی چل رہا ہے اب میں کیا ہی کہوں مجھے بتائیں ان فیوچر ہمیں بہت سے آسان نظر آ رہے ہیں کہ ایف ایم بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ نیر فیوچر پاکستان کے پی ایم بن جائیں گے اگر ان کیس ایسا ہو جاتا ہے تو کیا لگتا آپ کو انڈیا اور پاکستان کے تعلقات 感uta بھٹوزہ جانتا ہے تو اسی لئے اس لئے وہ ابھی اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا کشمیر کشمیرن vẫn بینک تو ہے نا جب کشمیرenson کا نام لیں گے تبھی پیم بن جائیں گے نہیں تو تھوڑی پیم بن جائیں گے ابھی کشمیر کو نہیں بولیں گے تو تھوڑی پیم بن جائیں گے لیکن میں پاکستان کی عوام کو بولتا ہوں بہت بے کشمیر کے نام پر کشمیری نہیں رہنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ لیکن آپ لوگوں کو بے حقوق بنایا جاتا ہے کس لیے کہ آپ بزالتو کو ووٹ دیجئے اور اس کے بعد پی ایم بن جائے اور اس کے بعد ٹا ٹا بائی بائی پھر وہی وہی ہوگا تو آپ پتہ یہ بولیے کہ اگر کوئی بھی ہوگا نا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بولا پاکستان اس دن ترکی کرے گا اس دن آگے بڑھے گا اس دن ریلیشن انڈیا کے ساتھ اچھے ہوں گے ان کے جس دن وہ کشمیر کشمیر کہنا بند کرے گا ان شوٹ جس دن وہ یہ کرے گا آپ سمجھنا پاکستان آگے جائے گا پاکستان پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوگی آپ پہلے ایک باری ان کو پہلے اتنا دماغ لگانا چاہیے تھا کہ اگر پاکستان دیکھو یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے آزاد وزاد تو ہے نہیں وہاں پہ وہاں پہ آپ کی حکومت ہے کوئی آزاد وزاد نہیں ہے وہاں پہ کم از کم وہاں پہ تھوڑی ڈیولپمنٹ کرتے اگر آپ ٹھیک ہے وہ بولتے ہیں یہ کشمیر بھی ان کا ہے جو آپ کے پاس حصہ ہے کم از کم اس کو تو پہلے بناو اس کے لئے تو آپ نے کچھ کیا نہیں وہاں پہ تو کچھ نہیں ہے وہاں پہ 2G ہے مجھے نہیں لگتا ہے وہاں انٹرنیٹ ہے 2G چلتا ہے وہاں پہ مجھے لگتا ہے 2G مشکل سے چلتا ہوگا مشکل ہے وہ بھی 2G چلتا ہے وہاں پہ 2G آپ کشمیر کی بات کریں ہمارے لہور میں 3G شلتا ہے 3G میں نے آپ کو last time بھی بلا 6G جلدی آنے والا ہے ہم آجا اس time بھی دکت ہو جائے گی کافی بات کرنے میں تھوڑا اس پہ آواز اٹھاؤ ان کو بولو کچھ کر لو نہیں تو بات نہیں ہو پائے گی پھر اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ اپنی جنریشن کے لوگوں سے ہم بات کرنا چھوڑ دے کیونکہ آپ اور میں ایک youth ہی change کر سکتا ہے ایک stage کو ٹھیک ہے اگر آپ کو پاکستانی لیڈرز نے کرنے دیا پہلے پیسے وہ تو نہیں دیں گے کرنے جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے ایک بات چھتا ہے آپ کو کتنا خوش کیوں ہوتا ہے یہ بات بول کے یہ مجھے سارا راز کی بات جاننی ہے دردین انٹرویو پی میں پوچھنے والی تھی آپ سے کیا خوش ہوتے ہیں یہ والی جو بات ہے اس پہ آکے آپ کسی بھی کشمیری ہو انڈیان ہو کسی بھی بندے سے بات کروں انڈوستان کے یہ بات بول کے وہ بہت خوش ہوتا ہے کونسی بات دیکھیں یہ حقیقت ہم بیان کر رہے ہیں کیونکہ خصی اس بات پہ ہوتی ہے کتنا بیوکو بنائیں گے عوام کو آپ کے پولیٹیشنز کتنا مطلب ہم دیکھ رہے کھالی بیوکو بنائے جاتا ہے کشمیر بورڈ بینک آپ یہ تو بانتے ہیں کہ عوام معصوم ہیں بلکل معصوم ہیں بلکل عوام معصوم ہیں وہاں کی اور جو ان کے آپ کی میڈیا ان کو دکھاتی ہے پتہ نہیں 73 کے 93 کے ویڈیو سامنے چلا کہ دیکھو جی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ارے کیا ہو رہا ہے پہلے اب عوام کو بھی تھوڑا ریسرچ کرنا چاہیے اگر یہ ویڈیوز ہمارے پاس آتی ہے کب کی ہے نہ کی 73 کی 93 کی ویڈیوز تک اے دیکھو کیا ہو رہا ہے کشمیر میں وہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ڈیولپنٹ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا ہے سب کچھ ہو ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیے اس لیے سے کیا ہونا چاہیے اور یہ میں نے بولا آپ کو ابھی بھی بول رہا ہوں ایک اور باری بولتا ہوں پاکستان اس دن آگے بڑھے گا جس دن کشمیر کشمیر کرنا چھوڑ دے گا اور میں چیلنج دیتا ہوں آپ آپ کے پولیٹیشنز کو بولو کہ کشمیر کشمیر کرنا بند کرو اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد الیکشنز لڑو اور اس کے بعد دیکھو چینج ٹھیک ہے تب ہی مجھے لگتا ہے کہ تب ہی آپ مت کسی اچھے سے لیڈر کو چنو گی دیکھو آپ کی عوام کی کوئی خطہ نہیں ہے آپ نے اسی کشمیر کشمیر کرنا بند کر دیا تو ووٹ کس کو ملے گا ایکزائٹلی وہی تو میں بول رہا ہوں وہی تو میں بول رہا ہوں آپ کو کب سے کیونکہ کشمیر کے نام سے ہی ووٹ ملتا ہے دیکھیں عوام کا میں بولوں گا عوام ہر ایک سٹیٹ کی جو ان کو دکھایا جاتا ہے ایک کنٹری کی عوام کو جو دکھایا جاتا ہے وہ اسی پہ جاتی ہے دیکھو ہماری میڈیا ہے وہ کچھ دکھاتی ہے ہم اسی کو مان لیتے ہیں تو میڈیا ایک اہم رول کرتا ہے پلے سٹیٹ سوری کنٹری کے لیے جب آپ کا میڈیا صحیح ہے تب ہی آپ اپنی کنٹری کو بڑھا سکتے ہو دیکھو جب آپ کا میڈیا دکھائے گا وہاں یہاں کی چیزیں جھوٹ بولے گا عوام کو بھی بولتا ہے جب ویڈیوز پرانے چلتے عوام بھی بولتی ہے یار ظلم ہے زیادتی ہے ٹھیک ہے پرانے ویڈیوز پر بولتی ہے لیکن اگر وہی عوام اچھے سے ریسرچ کرے گی تو وہ جان جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی نہیں کل کو بولیں گے کشمیر میں ظلم جاتی ہے کیا ہے وہ ہے میں آپ کو بولوں گا جو غلط کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے ان شوٹ اور پاکستان کی عوام کو جو بھی وہ دیکھیں ان کو اس کو ریسرچ کرنا چاہیے یہ میری ایڈوائیز ہے اچھا کابشی مجھے ایک بات دتا ہے ایک بڑی امپورٹن بات ہے ہمیشہ ہم نے لوگوز دیکھے جب بھی ایسیو کے تو اس کے اندر ہندوستان کا ہمیں جھنڈا نظر نہیں آیا مجھے بتائیں میں نے میرے سمجھ میں آیا کہ نیر پیوچر انڈیا ایسیو سے اپنی ٹانگ کینچ لے گا ایسیو کا پارٹ نہیں بننا چاہتا تو بینگ ان انڈیا what do you think انڈیا جی جی انڈیا کو ضرورت بھی نہیں ہے اس میں میرے حساب سے میں بولتا ہوں کہ انڈیا کو ضرورت بھی نہیں ہے اسے اور میں بولتا ہوں کہ انڈیا کو اگر مجھ سے پوچھے انڈیا کو ہر جانا چاہیے اس سے کیونکہ نہ تو ہمارا فلائگ ہے اس میں نہ تو ہمارا کہیں پہ نام و نشان ہے وہاں پہ نہ تو ہمارا میپ ہے کچھ بھی نہیں ہے تو انڈیا کو بھی یہ بات سمجھنے چاہیے اور اس سے پیچھ ہٹنا چاہیے ہمیں نہیں رہنا ہے اس میں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بھی بار بار دیکھنے کو یہی ملتا ہے چینہ آکے سپورٹ کر کے کشمیر کے مسئلے کو کشمیر اے تم لوگوں کو کیا اپنا کام کرویا ہے کشمیر کشمیر کیوں کر رہے ہو مطلب وہ کوئی کام ہی نہیں ہے ان کو کالی کشمیر کالی کشمیر آپ کو کیا لگتا ہے جی ٹھونٹی میں پاکستان تو نہیں ہے لیکن ساتھ میں سپورٹرز تو ہیں ہمارا بھی کشمیر ہوگا ہمارا بھی نہیں ہمارا بھی نہیں کیوں ابھی پاکستان تو نہیں ہے وہ تو مجھے سمجھ آ گیا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سپورٹرز تو ہیں تو کیا وہاں میں بھی کشمیر کا مددہ آپ کو لگتا ہے اٹھایا جائے گا نہیں بلکل نہیں کیوں جہاں پاکستان نہیں ہے وہاں یہ کشمیر کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ جی ٹوئنٹی میں اگر آپ چینہ کو میں نے آپ کو بولا ان کو کیا ضرورت ہے آپ اپنے کنٹری کی حفاظت کرو بہت خطرناک لوگ ہیں چینیز کہیں پھر آپ دیکھتے رہ جاؤ گے کیا ہو گیا چہرہ ملکی نہیں کسی کا ہے میں میں اس ویڈیو پہ تھمدے لگاؤں گی تابش بخاری کی طرف سے بڑی سٹریٹ پورور دھم کی پاکستان پاکستان بڑی سٹریٹ چھتاؤنی پاکستان بڑی سٹریٹ چھتاؤنی چینہ سے بچالو 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 سیریسی بول رہا ہوں مطلب یہ حقیقت بیاں کر رہا ہوں میں یہ نہیں بول رہا میں حقیقت بیاں کر رہا ہوں پاکستان اور ہندوستان کے کہیں پہ کبھی آنے والے دس سال پندرہ سال بیس سال میں تعلقات اچھی ہوتے دکھائی دے اگر ہو رہے ہیں تو کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کا کوئی اچھا سا پولیٹیشن آ جائے پی ایم کوئی اچھا سا آ جائے جو کشمیر کشمیر نہ کرے تعلقات اچھے ہو جائیں گے ریلیشن اچھے بنیں گے دیکھیں انٹرنل مسائل جتنے بھی ہمارے ہیں ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کچھ انٹرنل مسائل نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے بھی کچھ یہاں پہ بھی پولیٹیشن میں کچھ لوگ ہے یا کچھ ایسے لوگ ہے جن کے ساتھ ہمارے اقتلاف ہے ٹھیک ہے جو آج دن بکواس کرتے رہتے ہیں لیکن ان چیزوں کی طرف وہ ہمارے انٹرنل مسائل ہیں ٹھیک ہے وہ ہمیں کیسے ہنڈل کرنے ہمیں پتہ ہے اس کے لئے ہمیں کسی باہر کی کنٹری کا سپورٹ نہیں چاہیے کیونکہ ہم اپنا آپ کو جانتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم اپنے مسئلے کیسے دیکھنے ہمیں کسی کنٹری کی ہیلپ کی ضرورت نہیں چاہیے ٹھیک ہے جہاں پہ ہمیں جان دینی بھی آئے گی وہاں جان لینی بھی آئے گی ٹھیک ہے ہمارے اپنے مسئلے ہیں تو یہی میں بول رہا ہوں کہ جس دن آپ کا کوئی پی ایم ایسا آئے گا جو سچ میں دل سے عوام کے لئے کچھ کرنا چاہے گا پاکستان کی عوام کے لئے اور کشمیر کو دماغ سے نکال دے گا اور سوچے گا کہ نہیں بھئی پاکستان ہے پہلے پاکستان کو کچھ بنا لوں پاکستان کو ترکی کے اور لے جاؤں یا ان کو آگے بڑھاؤں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یا کسی بھی چیز کے لحاظ سے تو اس دن پاکستان آگے بڑھے گا اور اسی دن انڈیا کے ساتھ بھی اس کے ریلیشنز جو ہیں وہ کافی زیادہ اچھے بھی ہوں گے اور ہم امید کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمارے ریلیشنز جو ہے ہمارے تو اچھے ہیں آپ اس کے یود کے ہیں وہ تو نہیں ہیں بات میں بولتا ہوں کہ ہمارے سرکار سرکار جو ہے ہندوستان کے سرکار ہیں ہاں پولٹیکل ریلیشنز جو ہے وہ بھی اچھے ہو جائیں امید کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے میری کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے اور ہم دونوں ملک ترکی کے اور آگے چلے کشمیر کشمیر کیوں کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہندوستان سے تجارت تو پاکستان کر کے راضی نہیں ہے تعلقات وہ اچھے کرنا نہیں چاہتا اس کے علاوہ جو بات کی مفاد وہ لینا نہیں چاہتا issue آپ بولتا ہے ہندوستان نہیں اچھے کرنا چاہتا تعلقات پاکستان نہیں اچھے کرنا چاہتا exactly پاکستان نہیں کرنا چاہتا پاکستان جس تظریمے کھاتا اس کی تظریمے شید کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس ٹائم پہ مشکل میں گدھا بھی بات ہوتا ہے اس وقت میں اگر پاکستان ہندوستان کو دوست بنا لیں تو کتنا مفاد ہو سکتا ہے مگر پاکستان کی مفاد لینا ہی نہیں چاہ رہا کیوں میں بولوں گا ایک چیز